اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں حیر و افید سے ہوں گے اور اپنی صحت کا خاص حیال رکھتے ہوئے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے تو بچوں یہ جو ہمارا موضوع ہے اوف یہ محولیاتی زندگی یہ پچھلے دو روز سے ہم پڑھ رہے ہیں آج اسی کو ہم نے آگے کنٹینیو کرنا ہے تو بچوں آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 117 نکالیں 117 پیج نمبر 117 کا ہم نے لاسٹ والا پیرا پڑھنا ہے علود کی کی ایک بنیادی وجہ روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی عبادی ہے عبادی بڑھتی ہے تو ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے زراد اور بودھ و باش کے لیے جنگل کے جنگل کاٹے جا رہے ہیں آبی زہائر کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آنے جانے کے لیے گاڑیوں موٹر کاروں کی اتداد میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بولتے ہیں کہ علودگی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انسانی عبادی جو بڑھ رہی ہے جب انسانی عبادی بڑھ رہی ہے تو اس کی ضرورتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں جنگل کے جنگل کاٹے جا رہے ہیں موٹر گاڑیاں ہے نا کاریں گاڑیاں یہ سب ان سب چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے پیج نمبر 118 پہ آ جاؤ 118 پر مختلف قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی حاطر نئے نئے کرہانے کھولے جا رہے ہیں ہر طرف مشینوں کی برمار ہے فضاء میں دھوان اور گرد ہے تازہ ہوا ملنا محال ہو رہا ہے برے بزاروں میں دم گھٹ رہا ہے علودہ ہوا سے نئے نئے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تب دک پی بی جیسی محلق بیماری نے پھر سر اٹھایا ہے لوگ ترہ ترہ کی سابی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس سب کا کیا علاج ہے یہ جتنی ضرورتیں بڑھتی ہیں تو ان کے لئے کرہانے نئے نئے بنتے ہیں مشینوں کا استعمال فضاءوں میں دھوان تو تازہ ہوا ملنا بالکل مشکل ہو گیا ہے جتنی بزاروں میں بھیڑ جب انسان بزار میں جاتا ہے تو انسان کا دم گھٹتا ہے اتنے لوگ ہوتے وہاں پہ تو یہ جو علودہ ہوا ہے بچو اس سے نئے نئے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ٹی بی جیسی یہ جو محلق بیماری تھی تو یہ اب پھر دوبارہ اس نے سر اٹھا لیا اس کا خاتمہ ہو چکا تھا لیکن اس ہوا کی علودہ کی وجہ سے دوبارہ یہ پھر ہو گئی ہے یہ سب کا کیا علاج ہے ہوا پانی اور خراغ ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے ہوا پانی اور خراغ جو ہے وہ ہر ایک لیونگ ٹھنگز جتنی بھی ہیں ان سب کے لیے یہ تو بنیادی ضرورت ہے لیکن ان سب علودگی کا شکار ہیں خراغ کو ہی لے لیجئے انعائج سبزیوں اور پھلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کیمیادی خات کے استعمال کیا جا رہا ہے کیمیادی خات کے ساتھ ساتھ کیرہ مار دماؤں کا چھڑکاؤں بھی کیا جاتا ہے یہ دعائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام تو آتی ہیں لیکن ان کیڑا مار دعائوں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے یہ جو انعاج سبزیاں پھل ہم لوگ کھاتے ہیں ان کو زیادہ اس کو اگانے کے لیے کیمیادی خات کا استعمال ہوتا ہے تو یہ فصلوں کی بیماری اور زمینی کیڑوں کو تو ان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں فصلوں کو اور انعاجوں کو لیکن ان میں ایک زہر قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے تو یہ جو ہے جو ان غزاؤں میں استعمال ہوتا ہے یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے انہی سبزیوں اور انعاجوں کے ذریعے جو ہم کھاتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں کا یہ بھی سبب بن جاتا ہے موٹر گاڑیوں اور کارہانوں کی مشینوں سے نکلنے والا دعائیں خواہ کو علودہ کر دیتا ہے یہ دعائیں نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کے لیے بھی حترناک ہے کیمیادی مرکبہ کے استعمال کی وجہ سے کراہ میں موجودہ اوزن گیس کی اوزن گیس لیئر میں سراخ پیدا ہو گئے ہیں اوزن ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والی حترناک شاہوں کو زمین تک نہیں آنے دیتی یہ شاہیں اس قدر حترناک ہوتی ہیں کہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اوزن گیس جو ہے یہ اتنی حترناک ہے بچوں یہ اس گیس کو کہتا ہے